کہانی کی شروعات میں ہم نئی نویلی کپل کو دیکھتے ہیں جو کی بہت دنوں تک لیو انڈ ریلیشنشپ میں رہنے کے بعد حال ہی میں شادی شدہ ہو گئے تھے ویکیشن کے لیے ان لوگوں نے بہت خوبصورت سا ویلا بک کیا تھا جہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر دونوں کپل کو فل پریویسی دی جاتی ہے جہاں پر جانے کے بعد لیا جیسن کو سب سے پہلے دے دیتی ہے موسے چرم سک کا آنند اس کے بعد باری آتی ہے جیسن کی تو وہ بھی اس کے بنیاں کو چھاٹ کے چرم سک کا آنند اسے بھی دلا دیتا ہے لیکن ان دونوں اپنے مزے میں اتنا دھوتو ہوتے ہیں کہ ان کو کون دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا اس کا کوئی فگری نہیں ہوتا ہے لیا کی بچپن کی لائف بہت بری طریقی سے کٹی تھی لیکن بڑی ہوکی وہ ایک انفلوینسر بن جاتی ہے اور لیا جیسن سے بھی اسی وقت ملی تھی جب وہ انفلوینسنگ کے لائن پر آسمان چڑھ رہی تھی مطلب جیسن بھی ایک شوشل میڈیا پر بہت فیمس ہوتا ہے اور جیسن لیا سے جب پہلی بار ملا تھا تو اس کے فیگر کو دیکھ کر تو وہ لٹو لوٹ ہو گیا تھا جیسن لیا کی ہر رات کو لیتا ہے کوئی رات ایسے نہیں بیٹھتی ہے کہ وہ بینہ لیا کی لے سو جائے اب لیا بھی جیسن سے بہت پیار کرتی تھی اس لیے وہ اسے ہر رات دیا کرتی تھی لیکن ایک دن جیسن کو جانا پڑتا ہے کام سے اور لیا اس رات کو اکیلی ہوتی ہے تب ہی وہ دیکھتے کہ اچانک سے اس کے گھر میں کوئی گھوس آیا ہے اور اگلی سین میں ہم لیا کو صبح اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور تب ہی جیسن آتا ہے لیکن لیا یہاں پر تھوڑی سی بیمار لگنے لگتی اب لیا جیسن کو تو یہ بات نہیں بتاتی ہے کہ اس رات اس کے گھر میں کوئی آیا تھا اب لیا جیسن کو دینا بھی بند کر دی تھی اب وہ دینر بھی اس کے ساتھ بہت اوپری مند سے کرتی ہے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسن کے پیرنٹس آ جاتے ہیں مطلب کہ لیا کے ساتھ ساتھ اب لیا کا سسور جو ہوتا ہے وہ جنگل میں کیمپ لگا کر رکھتا ہے اور اس کیمپ کے اندر گھوس کر وہ ایک ایسی ویڈیو لگا کر دیکھتا ہے جس میں وہ کسی کی لے رہا ہوتا ہے اور پھر وہیں پر ہلانے بھی لگتا ہے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیا کا سسور کسی اور کو نہیں بلکہ لیا کو ہی سٹوک کرتا تھا وہ اپنے بیٹے کو ہی دیکھا کیا کرتا تھا ٹپا ٹپ کرتے ہوئے لیا کے ساتھ اور ذرا اس کی سمائل تو دیکھو کتنی شیطانی دراصل اس رات اس نے لیا کے گھر میں گھوس کے جب وہ اس کا بیٹا نہیں تھا تو اس کی پوری ویڈیو بنائی اور پھر اس کے ساتھ جو کیا اس سے لیا بہت زیادہ سہم گئی دراصل وہ پانی پینے اس رات کو اٹھی تھی اور تب ہی اچانک سے وہ گھر میں چور دیکھتا لیا در کے مارے بھاگتی ہے لیکن اس چور نے لیا کے اوپر اٹیک کر دیا لیا بھی ہوش جاتی ہے پھر وہ اسے بیٹ پر اٹھا کر اس کے ساتھ رات پر ٹپ 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 کرتا رہتا ہے لیا کے ساتھ ٹپ ٹپ کر کر وہ واپس اپنے کیمپ میں آجیتا ہے لیکن اس کا پیچھا کر کر اس کے اوپر کوئی اٹیک کر دیتا ہے اور پھر صوبے اس کی نینڈ کھلتی ہے سین یہی پر کٹ ہوتا ہے اور اگلی سین میں ہم سارے فیملی کو ایک ساٹھ کھانا کھاتے دیں گے ڈائننگ ٹیبل پر لیا کو لگتار سسور گھور رہا ہوتا ہے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسن نے سب کچھ دیکھ لیا تھا جب اس رات اس کے سسور نے لیا کی لینے کے بعد واپس اپنے کیمپ میں آ کر دوبارے ویڈیو دیکھنے لگا تب ہی وہ سب کچھ پیچھے سے دیکھ لیتا ہے اور اس کے اوپر وہی اٹیک کرتا ہے لیکن اس رات یہ سب جاننے کے بعد بھی وہ لیا کی لینے کی کوشش کرتا ہے گھرہ لیکن سچ کب تک چھپتا آخر کار وہ اپنے ہموں سے ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ دراصل تمہارا لینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے فادر یعنی تمہارے سسور ہیں اس رات انہوں نے ہی تمہارے ساتھ ایسا گندہ کام کیا تھا جس کے بعد پولیس آتی ہے اور پھر اس کے سسور کو جیل ہو جاتا ہے لیکن کہانی میں ٹویسٹ تب آتی ہے جب لیا نے اپنے ہزبین یعنی جیسن کو بھی جیل کروا دیا دراصل جیسن نے اس رات یہ سب جاننے کے بعد بھی لیا کی لینے کی کوشش کی جس کے وجہ سے لیا سمجھتی ہے کہ جیسن بھی اپنے سسور کے ساتھ ملا ہوا تھا اور ان دونوں کا پیار اسی طریقے سے نستو نابوت ہو جاتا ہے اور یہ کہانی یہی پرینڈ ہوتی ہے اگر آپ کے یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارا چینل ضرور سسکرائب کرنا شکریہ